موسیقی اسلام علیکم لسنرز میں ہوں آپ کی ہوسٹ نیلم اور نیلم آپ کو اپنے چینل میں ویلکم کرتی ہے شروع کرتے ہیں آج کی سٹوریز اللہ کا بابرکت نام لے کر جو انتہائی علی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے اللہ پاک کی رحمت اور کرم بھرا سایہ ہمیشہ ہم سب پر بنا رہے آمین اور شروع کرتے ہیں آج کی سٹوریز تو لسنرز اتنے دن سے میں آپ کے ساتھ سٹوری شیئر نہیں کر سکی میری کچھ طبیعت خراب تھی تو اب سے پھر ریگولر سٹوریز آپ کو سنانے کا سلسلہ چاری رہے گا بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف آج کی پہلی خوفناک کہانی میرے ساتھ زبیدہ بیگم نے ایڈیا سے شیئر کی ہے زبیدہ سوری اتنے دن میں نے آپ کو ویٹ کروایا آپ نے کافی دن سے میرے ساتھ یہ سٹوری شیئر کی زبیدہ بتاتی ہیں کہ میں آپ کو ایک سچا خوفناک واقعہ بتانا چاہتی ہوں جو کہ ہماری زنگی کے اوپر ہمارے ساتھ پیش آیا ہم لوگوں نے ایک گھر بائے کیا یعنی گھر خریدا اور اس گھر کے اندر ہمارے ساتھ جو معاملات پیش آئے وہ نہایت خوفناک اور درد بھرے تھے ہوا کچھ اس طرح کہ ہم لوگوں کا چکھ گھر تھا وہ ٹرپل سٹوری میں تھا نیچے والا جو پورشن تھا گراؤنڈ فلور پورشن ادھر ہم لوگ لوگوں نے اس کو سیٹ کر دیا اور جو اس سے اوپر پورشن تھا سیکنڈ پورشن ادھر ہم لوگ رہا کرتے تھے اور جو تیسرا پورشن تھا ادھر ایک بہت بڑا آگے ٹیرس تھا اور دو روم بنے ہوئے تھے اس پورشن کے اوپر یعنی سب سے جو اوپر ہائیڈ پہ پورشن ہوتا ہے اس پہ اور ویسے تو ہم لوگوں کی یوز میں سارا گھر تھا زبیدہ نے بتایا کہ میری شادی نہیں ہوئی تھی تب میرے بڑے بھائی کی شادی ہوئی تھی چند عرصے کے بعد میری شادی ہو گئی اور اس کے بعد امی ابو اور بھائی کے ساتھ بہت سے عجیب و غری معاملات پیش آئے اس گھر میں جاتے ہی میرے ابو نے جب نیا گھر خریدا تھا وہ تو میرے ابو کا یہ دل تھا کہ میں سب سے پہلے اپنی بیٹی کی شادی کروں گا اور ان کی وہ خواہش اللہ نے پوری کرتی وہاں کچھ اس طرح کہ ہم لوگوں کے گھر کا جو سیکنڈ فلور تھا وہاں پہ عجیب و غریب مخلوقات کو دیکھا جاتا تھا یعنی ہم انسانوں کے علاوہ ادھر کوئی اور بھی مخلوق پائی جاتی تھی ادھر جنات کا بسیرہ تھا میری جو والدہ محترمہ ہے وہ ایک دن رات کے ٹائم اٹھیں تحجت کی نماز پڑھنے کے لیے وہ کیا دیکھتی ہیں کہ ہم لوگوں کا جو سیکنڈ پورشن ہے اس کے آگے بھی ایک ٹائرس بنا ہوا تھا اور اس ٹائرس کی اوپر لا تعداد مردہ خانہ کی جیسے مردہ خانہ ہوتا ہے ویسے وہاں پر جیسے ڈیڈ بوڈیز ہوتی ہیں وہ پڑھی ہوئی تھی اور وہ بہت زیادہ تھی اوپر نیچے میری والدہ نے ان کو دیکھا تو شور مچا دیا اور اندر کی طرف بھاگیں میرے ابو بھی اٹھ کے میرے بھائی بھی انہوں نے کہا کہ کیا ہوئے تم ٹھیک تو ہو اس میں میری والدہ نے کہا کہ دھیڑ ساری لاشیں کسی مردے خانے کی طرح ہم لوگوں کے ٹائرس پر پڑھی ہوئی ہیں آ کر دیکھو کہ اللہ خیر کرے جب جا کر دیکھا گیا تو در کچھ بھی نہیں تھا لیکن جیسے وہ واپس پلٹیں تو میرے جو ابو تھے ان کی نظر فرش پر پڑھی تو فرش پر بلڈ کے کچھ گت رہے تھے اور ابو بھی یہ چیز سمجھ گئے کہ ضرور ادھر کچھ ہوا ہے ہم نے نیچے جا کر لان چیک کیا ادھر بھی کچھ نہیں تھا پتہ نہیں وہ کیا ماجرہ تھا جو میری امی نے دیکھا پھر اس کے بعد ادھر سفید لباس میں کئی عورتوں کو دیکھا جاتا کئی عورتیں چونکہ بالکل سفید لباس میں ہاتھ میں ایک کینڈل پکڑے کبھی سیڑھیوں سے نیچے اترتی تھی رات کے ٹائم اور کبھی اوپر والے چھت پر نظر آتی تھی ایک دن میری امی کہتی ہے کہ وہ ابو کا اور بھائی کا انتظار کر رہی تھی کہ ہم لوگ ڈینر اکٹھا کریں گے والدہ کھانا لگا رہی تھی ڈائننگ ٹیبل پر تو اچانک سے جو سیکنڈ فلور کے ٹائرس کا باہر والا دور تھا وہ کسی نے نوک کیا پہلے تو وہ کام میں بیزی تھی انہوں نے اس چیز کی طرف اتنا نوٹس نہیں کیا لیکن جیسے انہوں نے انتہان دیا تو وہ جو ٹائرس والا دور تھا وہ نوک ہو رہا تھا مسلسل جبکہ گھر میں میری امی کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا جیسے انہوں نے جا کر ٹائرس کا دروازہ کھولا تو دیکھتی ہیں کہ ایک عورت کھڑی ہوئی ہے جس کی کمر ان کی طرف تھی اور وہ باہر لون کی طرف دیکھ رہی ہے میری امی بہت ڈر کی اور چلدی سے ٹائرس کے دروازے کو بند کیا اور بھاگتی ہوئی نیچے والے گراؤنڈ فلور پر چلی گئی اب ان میں اتنی حمد نہیں ہو رہی تھی کہ وہ لون کی طرف جائیں لیکن اللہ پاک کا نام لے کر انہوں نے نیچے دروازہ کھولا انٹرس کا تو وہ کیا دیکھتی ہیں کہ وہ عورت جو اوپر ٹائرس پر کھڑی تھی وہی عورت نیچے کھڑی ہوئی تھی امی اس قدر ڈری اور چیخیں مارتی ہوئی اس دروازے کو بھی بند کر دیا اور جلدی سے ابو کو کال کی کہ آپ جلدی گھر آئے لیکن میرے میں دروازہ کھولنے کی حمد نہیں ہے آپ بیٹے سے کہیں کہ وہ دیوار پھلانگ کر اندر آئے کیونکہ میرے ساتھ بہت عجیب سے معاملات پیش آ رہے ہیں میرے بھائی اور ابو آئے جیسے ہی تو انہوں نے وہ جو دیوار تھی وہ پھلانگی لون والی اور وہ اندر آ گئے امی نے جلدی سے ٹی وی لانچ کے دروازے کو نیچے سے کھولا اور رونے لگیں کہنے لگیں کہ اس گھر کو جلدی سے جلدی خالی کرو یہ گھر کسی مصیبت سے خالی نہیں ہے اس کے بعد انہوں نے سوری کسی مصیبت سے کم نہیں ہے اس کے بعد انہوں نے زبیتہ کہتی ہے کہ میرے امی ابو نے اس گھر کو سیل آؤٹ کرنے کی کوشش کی لیکن جب سیل ہونے پر کچھ دن لگے تو انہوں نے کہا کہ ہم اس گھر کو چھوڑ کر رینٹ کے گھر پر چلے جاتے ہیں کیونکہ اس گھر میں ہمارے صرف بہت سی مصیبتیں پیش آ رہی ہیں میں اپنی امی کے گھر گئی رہنے کے لیے تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ جیسے ہی کچھن سے باہر نکلی ہوں تو میں دیکھتی ہوں کہ عورتوں کا جھرمت ہے دھیر ساری عورتیں ہیں جو کہ بلکل ہم لوگوں کے باہر سوفا سیٹ کے پاس بیٹھی ہوئی ہیں اور ان کے سامنے ایک لاش پڑی ہوئی ہے اور اس کے اوپر بین کری ہیں یہ ایک سیکنڈ کا منظر تھا جس کو دیکھنے کے بعد میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی اور میرے چیخ نکلی اور میں بے ہوش ہو گئی مجھے جب ہوش آئی تو میں بیٹ پر لٹی ہوئی تھی اپنے امی ابو سے ساری بات پوچھ رہی تھی کہ مجھے کیا ہوا ہے انہیں نے کہا کہ تم بتاؤ ہم نے تمہیں بے ہوشی کی حالت میں تمہارے چیخ کو چپ سنا تو تم بے ہوشی کی حالت میں کچن کے دروازے کے آگے لٹی ہوئی تھی گری ہوئی تھی اور بے ہوش تھی اب بتاؤ تمہارے صد کیا واقعہ پیش آیا ہے تو زبیتہ کہتی ہیں کہ میں نے ان کو ساری بات بتائی جس پہ وہ اور پریشان ہو گئے اور انہوں نے اب جلد از جلد اس گھر کو خالی کرنے کی کوشش کی اور ایک رینٹ کے گھر پہ میرے والدین چلے گئے میرے بھائی کے ساتھ الحمدللہ اس گھر میں ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا بہت پتہ کروانے کے بعد ادھر ادھر محلے سے پوچھا کہ یہ گھر کیسا تھا اس گھر میں ہمارے صد بہت سے معاملات پیش آئے ہیں تو ایک اللہ کا نیک انسان تھا جو کہ ادھر ہی رہتا تھا اس نے بتایا کہ یہ گھر خریدنے سے پہلے آپ کو میرے سے پوچھنا چاہیے تھا میں آپ کو ضرور اس کے متعلق بتاتا یہ گھر آپ کے خریدنے سے کئی سال پہلے اس گھر میں ایک مردہ خانہ بنا ہوا تھا ایک ہسپٹل کا مردہ خانہ جہاں پر ڈیڈ باڈیز کو رکھا جاتا ہے لیکن پھر ادھر کے جو سٹاف تھے ان کے ساتھ عجیب سے معاملات پیش آنے لگے جس کی وجہ سے انہوں نے اس مردہ خانہ کو خالی کر دیا پھر اس کے بعد ایک پولیس افیسر تھا جس نے اس کھر کو رینٹ پر لیا اور اس نے بھی اس کھر کو خالی کر دیا کیونکہ اس کھر میں عجیب و غریب مخلوقات کو دیکھنے کا دعویٰ لوگ کر چکے ہیں لوگ بتاتے ہیں کہ ادھر بہت سی مخلوقات رہتی ہیں اور پھر اس کے بعد تم لوگوں نے اس کھر کو خرید لیا تو اچھا کیا اس کھر کو چھوڑ دیا کیونکہ جو پولیس افیسر تھا اس کی اسی گھر میں ڈیتھ ہو گئی تھی نچانے کیا ہوا تھا وہ رات کو ادھر نشے کی حالت میں پایا گیا اور اس کی ڈیٹ باڈی کو یہاں سے لے جایا گیا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس نے بہت زیادہ ڈرنگ کر لیا تھا اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ادھر کی مخلوقات نے اس کی جان لے لی اس کھر میں چیخوں کی آوازیں آتی ہیں زبیدہ بیگم یہ بتاتی ہیں کہ اس کھر کا جو سب سے اوپر والا فلور تھا یعنی جہاں پر چھت تھا بہت بڑا اور دو روم تھے ایک دن میں چھت پر اوپر گئی تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ ایک عورت ہے اس کی ہائٹ کافی لمبی ہے اور اس نے ساری باندھی ہوئی ہے اور وہ جو اوپر چھت پر روم تھے اس کے سامنے جو بہت بڑا ایک ٹیرس بنا ہوا تھا سوری وہ جو ٹیرس تھا اس ٹیرس کے اوپر ایک برامدیا ٹائپ چکا بنی ہوئی تھی اس برامدے میں میں نے دیکھا اس عورت کو ٹہلتے ہوئے جس کو دیکھنے کے بعد میری چیخیں نکلنے لگیں اور میں تیزے سے بھاگ کر نیچے چلی گئی ایسے بہت سے واقعات اس گھر میں پیش آئے جو کہ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی ہم لوگوں کے اس گھر کو چھوڑنے کے بعد اس گھر کو گرا دیا گیا گرانے کے بعد وہاں کے محلے کے لوگوں نے ان تظامیہ کے ساتھ مل کر اس گھر کو شمشان کھارٹ بنانے کی کوشش کی اور انہوں نے بلاخر اس گھر کو شمشان کھارٹ بنا دیا اور وہ بنانے کے بعد وہاں پر شمشان کھارٹ میں بھی عجیب و غری مخلوقات نظر آنے لگیں اور اس شمشان کھارٹ بھی ادھر نہ چل سکا بلاخر اس چگہ کو ہمیشہ کلی بند کر دیا گیا ہے وہ بہت اسیبی اور بھاری چگہ ہے یہ سٹوری تھی زبیدہ بیگم کی جو انہوں نے انڈیا سے شیئر کی بہت شکریہ زبیدہ اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لئے تو بڑھتے ہیں آج کی دوسری خوفنا کہانی کی طرف یہ یوکے سے میرے لسنر نے شیئر کی ہے اور سٹوری کچھ اس طرح ہے کہ یوکے میں ایک شخص تھا جو کہ اچھی خاصی ایک پوسٹ پر جوپ کرتا تھا نہ جانے اس کے ساتھ کیا معاملات پیش آئے اس کی جوپ ختم ہو گئی اور اس کو در بدر کی ٹھوکریں کھانی پڑی اتنے برے حالات ہو گئے کہ اس کے لئے سونے کی جگہ بھی نہ بچی اگر وہ سونے کے لئے کوئی گھر لیتا تو اس کا رینٹ کہاں سے دیتا بلاخر وہ روڈ پر آ گیا اور وہیں اپنا گزر بسر کرنے لگا کبھی کہیں کسی جگہ پر وہ ڈھونڈ لیتا جگہ سونے کی تو کبھی کہیں ایک دن وہ سونے کے لئے رات کے ٹائم ایک بینچ پر جا کر بیٹھا تو دیکھتا ہے کہ ساتھ ایک اور شخص بھی بیٹھا ہوا ہے اس نے جب اس شخص کی طرف دیکھا تو وہ پہچان چکا تھا اسے وہ اسی کا ایک دوست تھا جو کہ کئی سال پہلے اس کو ملا تھا اس نے پوچھا کہ تم ادھر کیا کر رہے ہو تو اس نے کہا کہ میرے حالات بھی بہت خراب ہو چکے ہیں میرے پاس بھی سونے کی کوئی چگہ نہیں ہے اس لئے ادھر بیٹھا ہوں لیکن اگر تمہیں سونا ہو تو تم پاس میں ایک بہت بڑا مطلب روف ٹائپ جگہ بنی ہوئی ہے ادھر اکثر ایسے جو ہوملیس لوگ ہوتے ہیں وہ ادھر جا کر سو جاتے ہیں تم بھی ادھر جا کر سو سکتے ہو لیکن میرے لسنر کہتے ہیں کہ وہ یہ کہنے لگے کہ آخر اگر وہاں سونے کی جگہ تھی تو یہ خود ادھر کیا کر رہا تھا لیکن وہ سردی سے اس قدر کام پر رہا تھا سونے کی اس جگہ کے مطالق سن کر وہ ادھر بھاگ گیا جیسے ادھر گیا تو آدھی رات کے ٹائم اس کو محسوس ہوا کہ اس کی ٹانگوں کی طرف جیسے کوئی چل رہا ہو کوئی بلی کا بچہ ہو کوئی ایسی چیز ہو جو کہ بار بار اس کے پیروں کے ساتھ آ کر لگتی ہے اس نے جب ادھر سے جا کر دیکھا تو وہ کیا دیکھتا ہے سوری اس نے پیروں کی طرف دیکھا تو ایک عورت کھڑی ہوئی ہے جو کہ نہائیت بدصورت اور بھیانک ہے اور وہ اس کے پیروں کی طرف کھڑی ہوئی ہے وہ شخص جب اس نے یہ ماجرہ دیکھا تو وہ ڈرتا وہاں وہاں سے بھاگ گیا اور اس قدر ڈرا کہ اس کی حالت خراب ہو گئی اس نے سوچا کہ جو شخص مجھے اس گھر کے مطالق بتا رہا تھا وہ خود بھی تو ادھر جا کر سو سکتا تھا لیکن شاید وہ جگہ میرے سے لینے کے لیے اس نے مجھے اس جگہ سے بھیج دیا ہو کچھ دن گزرے وہ اس شخص کو ڈھونتا رہا جس نے اس کو ادھر بھیجا تھا تو وہ دوبارہ اسی چھت والی جگہ پر یعنی وہ جو روف بنا تھا ایسے ہوملس لوگوں کے لیے انہوں نے بنایا تھا وہ ادھر ٹہلتے ٹہلتے گزرا تو دیکھا کہ ادھر لوگوں کا بہت زیادہ رشت تھا تو دیکھتا ہے کہ ایک ڈرت باڈی کو لوگ نیچے لے کر آ رہے ہیں جب اس نے اس کے چہرے کو دیکھا تو وہ وہی شخص تھا جس نے اس کو ادھر بھیجا تھا مجھے یقین ہو گیا کہ یہ در ضرور کچھ جنات کے معاملات ہیں اور اس کے بعد میں کبھی بھی ادھر نہیں گیا یہ سٹوری یوکے سے شیئر کی تھی میرے سارے بہت شکریہ آپ کا اور ریسنرز جی تھی آج کی کچھ خوفناک کہانی ہے آپ لوگوں کو کیسی لگیں اپنا فیڈبینک مجھے ضرور تیچھے کا اور جو لوگ اپنی سٹوریز کو میرے سارے شیئر کرنا چاہتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں میرے ای میل آئی ڈی اور فیس بک آئی ڈی پر سٹوریز کو شیئر کر سکتے ہیں اور کومنٹ باکس میں بھی اور آج کا اچھا میسج اپنے والدین کی خدمت کریں عزت کریں اور جب تک آپ کے والدین ہر جات ہیں اس دنیا میں ہیں تب تک دنیا کی ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو آپ کے لئے ناممکن ہو اس لئے اپنے والدین سے دعا کروایا کریں اپنے لئے اور ان کی عزت خدمت اور قدر کیجئے یہ میرا اچھا میسج ہے آئی ہوپ اس پر آپ ضرور عمل کریں گے اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ نیلم یاسین کو اجازت دیجئے مجھے اور میرے والدین کو اپنی دھیروں دعاوں میں اجازت رکھئے گا اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ اللہ نگے بان اللہ حافظ